ہمارے ساتھ جورے رہنے کے لیے گیان ٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ ہی اس بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے کیا آپ بھی یوٹیوب کا تھم نیل بنانا چاہتے ہیں؟ کیا آپ جانا چاہتے ہیں کہ یوٹیوب کے لیے ہم ایک اٹریکٹیو تھم نیل کیسے بنا سکتے ہیں؟ تو پھر اس ویڈیو کو دیکھتے رہیے ہیلو نمستے میرے نام ہے سنوج تو چلیئے اسے دیکھنے کے لیے چلتے ہم اپنے فون پہ سو یہاں پہ اب وہاں اپنے فون پہ ہیں اور یہاں پہ جو ہے ہمیں یوٹیوب کے لیے ایک بڑیا سا تھم نیل بنانا ہے اور وہ ہم کیسے بنا سکتے ہیں اس ویڈیو میں ہم دیکھنے والے ہیں یہاں پہ سب سے پہلے آپ کو ایک اپلیکیشن انسٹرول کرنا پڑے گا اس کا نام ہے پکسل لائب اس کا لنک میں نے دسکرپسن میں سب سے اوپر ہی دیا ہوا ہے تو وہاں سے آپ کلک کر کے انسٹرول کر سکتے ہیں بہت ہی بڑی اپلیکیشن ہے یا جو یوٹیوب کا تھم نیل ہے وہ بنتا ہے سو انسٹرول کرنے کے بعد یہاں پہ سب سے پہلے ہم اسے اوپن کریں گے اوپن کرنے کے بعد یہاں پہ یہ اس طرح سے الاو کرنے کے لیے بولے گا الاو کریں گے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اپنے جو اپلیکیشن ہے وہ یہاں پہ کھل چکا ہے اب یہاں پہ ہمیں یوٹیوب تھم نیل بنانے کے لیے سب سے پہلے تو ہمیں اس کا سائز سیلیک کرنا پڑے گا تو اس کے لیے سب سے پہلے رائٹ اینڈ سائر میں اوپر میں تھری ڈاٹ یہ آپ کو دکھائی دے گا یہاں پہ کلک کرنا ہے اس کے بعد ایمیج سائز کا جو آپسن دیا ہوا ہے ایمیج سائز پہ کلک کرنے گے دین یہاں پہ کسٹم پہ کلک کرنا ہے اور اس کا جو یوٹیوب تھم نیل یہاں پہ دیا ہوا ہے اسے آپ کو سیلیک کرنا ہے اس کا سائز ہے بارہ سو اسی گونی سالسو بیس یہ یوٹیوب کا ٹپیکل سائز ہوتا ہے تھم نیل کا دیتے ہیں اب یہاں پہ اس کا کلر ہمیں سیلیک کرنا ہے یہ بائی ڈیفولٹ گریڈینٹ کلر دیا ہوا ہے یہاں پہ آپ الگ الگ اور بھی کلر یہاں پہ سیلیک کر سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے یہ گریڈینٹ الگ الگ دیا ہوا ہے تو یہاں پہ اس طرح سے آپ سیلیک کر سکتے ہیں اس سے پہلے اس کا کلر ہوا پیس ہم اسے تھم نیل موڈ میں کر لیتے ہیں اور اس کا اب کلر سیلیک کرنے کے لیے آپ کو ادھر اس پہ کلک کرنا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس پہ کلک کریں گے اور یہاں پہ کلر کا اپسن دیا ہوا ہے اس پہ کلک کرنا ہے اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں الگ الگ کلر دیا ہوا ہے لیکن یہ گریڈینٹ کلر ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مکس اپ کلر ہے تو اگر آپ کو یہ اچھا لگتا ہے تو یہاں سے آپ اسے سلیک کرنے دے سکتے ہیں لیکن ہمیں جو ہے یہاں پہ کلر پہ کلک کرنا ہے then یہاں پہ ایک solid color کر لیتے ہیں جیسے آپ کو جو بھی color پسند ہے یہاں پہ آپ اپنا color یہاں سے کر سکتے ہیں میں یہاں پہ yellow color کو select کر لیتا ہوں یہ رہا ہے yellow یہ میں نے yellow select کر لیا اور بھی یہاں پہ plus پہ click کریں گے تو اور بھی یہاں پہ آپ custom color کو select کر پائیں گے یہاں سے اس طرح سے دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے select کر سکتے ہیں اور یہ ہمارا background یہاں پہ آ چکا ہے اب یہاں پہ right پہ click کر دیں گے اب یہاں پہ ہمیں کچھ لکھنا ہے تو اس کے لیے یہ جو اوپر میں یہ plus کا جو option دکھا ہی رہا ہے وہاں پہ click کرنا ہے اور text پہ click کرنا ہے اور text یہاں پہ آ جائے گا اب یہاں پہ ہمیں type کرنا ہے جو بھی آپ یہاں پہ لکھنا چاہتے ہیں جیسے میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں اب یہاں پہ ہمیں ہندی میں لکھنا ہے تو ہندی میں لکھنے کے لیے میں نے already video بنایا ہوا ہے تو وہاں پہ آپ click کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ ہم اس کے لیے video کیسے بنا سکتے ہیں سو یہاں پہ میں ہندی پہ click کر کے اب ہندی میں لکھ لیتا ہوں youtube کا okay کیا then یہاں پہ یہ text آ گیا اب اس کا font ہمیں select کرنا ہے کیونکہ یہ font مجھے اتنا اچھا نہیں لگ رہا ہے تو یہاں پہ ہم اس کا font select کریں گے تو اس پہ click کر کے نیچے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت سارے آپ کو option دیکھ رہا ہے یہاں پہ آپ کو ایک کا جو option دیکھ رہا ہے اس پہ click کرنا ہے then یہاں پہ آپ کو اس طرح سے slide کرنا ہے اس میں آپ کو ایک font کا option میلے گا یہ دیکھئے font کا option یہ رہا ہے اس پہ click کریں گے اس کے بعد یہاں پہ آپ کو اپنا font select کر لینا ہے جو بھی font آپ use کرنا چاہتے ہیں اوپر میں اس طرح سے اس کا font آتے جائے گا اوپر میں دیکھ سکتے ہیں style یہاں پہ دیکھ رہا ہے تو میں یہ font select کر لیتا ہوں ok کرتے ہیں اور یہ font آ گیا font select کر لیا میں نے اب اسے اس طرح سے ہم align کرتے ہیں اب اس پہ چاہے تو اور بھی کچھ آپ کر سکتے ہیں جیسے اس پہ آپ stroke لگا سکتے ہیں اس کا color select کر سکتے ہیں جیسے یہاں پہ اس کا color select کرنا ہے ہمیں تو ادھر click کریں گے اور اس طرح سے slide کر کے یہاں پہ ہمیں color کا option دکھائی دے گا یہ دیکھئے color کا option ہے تو اس پہ click کر کے آپ اس کا color select کر سکتے ہیں جو color آپ رکھنا چاہتے ہیں تو فیلحال میں یہ color اس سے یہاں پہ select کر دیتا ہوں اور اب یہاں پہ آپ stroke ڈال سکتے ہیں stroke ڈالنے سے بہت ہی بڑھیا جو ہمارا font ہے وہ دیکھتا ہے تو یہاں پہ stroke کا option ہے یہ دیکھئے stroke کا option دیا ہوا ہے یہاں پہ click کرنا ہے اور یہاں پہ enable کر دینا ہے enable کرنے کے بعد یہاں پہ بھی color آپ کو select کرنا ہے تو جو بھی color میں stroke ڈالنا ہے جیسے white کافی اچھا لگ رہا ہے تو white پہ ہم ہی رہنے دیتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ right پہ click کریں گے اور یہ stroke یہاں پہ لگ چکا ہے اب ہمیں کچھ اور بھی text add کرنا ہے تو یہاں سے ہم واپس سے وہی process کریں گے plus پہ click کیا text اور اس میں واپس سے ہم لکھیں گے یہ میں لکھ دیا ok کیا واپس سے وہی process کریں گے اس کا پھر سے font select کریں گے اب color select کر لیتے ہیں پہلے color black کر دیتے ہیں ok پھر یہاں پہ font select کرتے ہیں اور اسے بھی ہم stroke ڈال دیتے ہیں یہ رہا ہے stroke stroke پہ click کرتے ہیں enable then یہاں پہ color select کر لیتے ہیں white اور یہ دیکھیں کافی بڑھی حال دیکھنے میں لگ رہا ہے یہ یہاں پہ اس طرح سے adjust کر دیتے ہیں youtube کا thumbnail and ایک اور add کرتے ہیں واپس سے اور یہاں پہ اب ہم ہندی میں کچھ ڈال دیتے ہیں کیسے بنائے and ok اور اس کا بھی color ہمیں select کرنا ہے so اس طرح سے اسے ہم adjust کر دیتے ہیں اب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں thumbnail کافی بڑھیا دیکھنے میں لگ رہا ہے اور attractive لگ رہا ہے یہاں پہ اگر آپ کو کچھ اور بھی add کرنا ہے اگر آپ کو یہ photo add کرنا ہے تو اس پہ click کر لیتے ہیں then یہاں پہ یہ آ گیا یہاں پہ right پہ click کریں گے اور یہ photo یہاں پہ آ گیا اسے چھوٹا کر کے ہم ادھر اسے adjust کر دیتے ہیں یہ photo ہم یہاں پہ لگا دیتے ہیں اب اس photo پہ بھی ہم چاہے تو stroke ڈال سکتے ہیں جیسے یہاں پہ مجھے stroke ڈالنا اس photo پہ تو ہمیں کیا کرنا ہے کہ یہاں پہ اس پہ click کرنا ہے بیچ والا option اس پہ click کرنا ہے اور ادھر تھوڑا سا slide کریں گے تو یہاں پہ آپ کو stroke option دکھائے دے گا اس پہ click کر کے یہاں سے enable کریں گے then یہاں پہ اس کا color جو ہے وہ ہم white select رہنے دیتے ہیں یا پھر black بھی کر سکتے ہیں پھلحال ہم white رہنے جو ہے وہ اب اس طرح سے ready ہو گیا اور بھی اس میں بہت سارے option ہے میں کافی کم option یہاں پہ استعمال کر کے آپ کو بنا کے بتایا ہے اس میں بہت سارے option ہے اور بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں کافی سارے option دیا گیا ہے تو اس طرح سے آپ بہت سارے option کا استعمال کر کے اور بھیں بنا سکتے ہیں بڑیا بڑیا تھام لیل کو تو فیل حال اس طرح سے تھام لیل بن چکا ہے اب یہاں پہ ہمیں اسے save کرنا ہے تو یہاں پہ ہمیں یہ option دکھ رہا ہے یہاں پہ ہمیں click کرنا ہے اور اس کے بعد save image پہ click کرنا ہے اس کے بعد یہاں پہ اس طرح سے jpg format آجائے گا کچھ بھی آپ کو نہیں کرنا ہے save to gallery پہ click کرنا ہے بس اور ایک add آئے گا اس طرح سے add کو back کر دینا ہے کٹ back کر دینا add کو اور آپ کا جو یہ thumbnail ہے وہ ہمارے gallery میں save ہو چکا ہے تو اس طرح album پہ جاتے ہیں اور یہ دیکھ یہ ہمارا thumbnail یہاں پہ بن چکا ہے تو اس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں کافی بڑھی یہ thumbnail دیکھ